اسلام علیکم نائن کلاس پاکستان سٹیڈیز میں چپٹر نمبر فور میں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج ہے بنیادی جمہوریتوں کا نظام ہم نے سے پہلے جو ہے وہ ایوب خان کی ذریعی اصلاحات اور موشی اصلاحات کو ڈسکس کی ہے آج ہم اس کی سیاسی اصلاحات کو سیاسی اصلاحات یا بنیادی جمہوریتوں کا نظام اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ایوب خان کے خیال میں پارلیمانی نظام جمہوریت پاکستان کے عوام کے مسائل اور مشکلات کے حل اور ملک کو ترقی اور سیاسی استحقام دینے میں ناکام رہا تھا آپ کو بتایا کہ نائنٹین پوٹی سکس کا جو آئین تھا اس میں ہم نے پارلیمانی نظام جمہوریت اپنایا تھا اور اس میں جو ہے تمام لوگوں کے پاس رائٹ آف ووٹ ہوتا ہے ہم خود جو ہے ووٹ دیتے ہیں اور اپنے لئے اپنے پرائم منسٹر کو اور باقی جو نیشنل اسیملی کے منسٹرز ہیں ان کو منتخب کرتے ہیں ایوب خان کے خیال میں پارلیمانی نظام جمہوریت جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک اور یہاں کے لوگوں کے لئے موضوع نہیں تھا کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک طرف یہاں پہ غربت تھی جہالت تھی ناخوندگی تھی اللٹرسی بہت زیادہ تھی ناخوندگی تھی جب آپ کے ملک میں ناخوندگی ہوگی تو آپ میں سیاسی شعور کی کمی ہوگی آپ جو ہے وہ صحیح بندے کو اپنے لئے الیکٹ نہیں کر سکیں گے کہ کون سا صحیح بندہ ہے جو ایسا پرائم منسٹر ہمارے ملک کے لئے کام کرے تو ایوب خان جو تھا اس کے خیال میں پارلیمانی نظام جمہوریت جو ہے وہ ایک ناکام نظام تھا پاکستان کے حوالے سے اس لئے اس نے ملک کو ایک نیا نظام بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو ہے وہ دیا نائنٹین ففٹی نائن میں جو ہے وہ اس کو رائج کیا گیا یہ مقامی حکومت کا ایسا نظام تھا جو کہ نچلی سطح سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جاتا تھا اس کے چار مدارش تھے چار اس کی جو ہیں وہ سٹیجز تھی چار کونسلز جو ہیں وہ بنائی گئی تھی پہلی یونین کونسل تھی دوسری تھی سیل کونسل ڈسٹرک کونسل اور پھر صوبائی کونسل اس نظام کے مقاصد جو تھے وہ یہ تھے کہ بنیادی مقامی تمام لوگوں کو بنیادی مقامی سطح پر ترقی کی مواقع فراہم کرنا تمام افسران جو ہیں اور نوکر شاہی کو ملا کر عوامی نمائندوں کو تربیت دینا اور متعلقہ افسران اور عوامی نمائندوں کو ایک ساتھ مل جل کر کام کرنے پر آمادہ کرنا عوامی نمائندے جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہوتا تھا کہ ہمارے علاقے کے مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں ان کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں لہٰذا عوامی نمائندے جو ہیں وہ متعلقہ افسران کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کریں گے لوگوں کی فلاہ بہبود کے لیے کام کریں گے اور مسئلے کو چھوٹی سطح پر ہی حل کریں گے یہ اس نظام کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ مسئلہ جو ہے اس کو چھوٹی سطح پر روٹ لیول پر ہی بیسک لیول پر ہی حل کر دیا جائے یہ یونین کونسلز جو ہیں یہ ہر جگہ پر بنائی گئی تھی چاہے وہ دہی علاقے ہیں چاہے وہ شہری علاقے ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں ان کی عبادی ایک ہزار ہوگی وہاں پر ایک یونین کونسل جو ہے وہ قائم کر دی جائے گی یونین کونسل جو ہے وہ کیا کرے گی اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی وہاں پر اب کوئی بھی مسئلہ ہے چاہے وہ پانی سے ڈیلیٹڈ ہے کوئی گیس کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے سکولوں کا مسئلہ ہے کوئی پلے گراؤن نہیں ہے تو یہ تمام پرابلمز جو ہیں یہ یونین کونسل جو ہے وہ حل کرے گی اس کے علاوہ یونین کونسل اپنے علاقے کی ترقی کے لیے زراد کی ترقی کے لیے اور وہاں پہ قانون کی حکمرانی کے لیے بھی کام کر دی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی جتنے بھی مسائل ہیں یونین کونسل جو ہے وہ اس کو خود حل کرنے کی کوشش کرے گی یونین کونسل جو ہے وہ بہت سے چیزوں پر مقامی ٹیکس بھی وصول کرتی تھی جس طرح سے کسی شاپ پر کسی دکان پر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا اسے اپنے کام کو چلانے کے لیے گورنمنٹ سے بھی پیسے ملتے تھے لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ مقامی ٹیکس جو ہے وہ بھی لوگوں سے وصول کر سکے اس کے طریقہ انتہاب جو تھا آگے اس کے اوپر لوگوں نے اور خاص طور پر یونین کونسلرز جو ہیں انہوں نے تنقید کی تنقید اس وجہ سے کی کہ یونین کونسل کے زیادہ تر کام جو ہیں جو کہ ڈسٹرک کا ڈپٹری کمیشنر تھا جو سارا کام جو ہے وہ کنٹرول کر رہا تھا یونین کونسلرز جو تھا ہے وہ سب کے سب اس کے فیصلوں کے مرہونے منت تھے کونسلرز جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے علاقے کے مسائل کے بارے میں زیادہ پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے انہیں کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اس علاقے کے مسائل کیا ہیں اتنا ڈپٹری کمیشنر کو نہیں پتا تو لہٰذا ہر فیصلے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ڈپٹری کمیشنر جو ہے وہ اس کے فیصلے کو ماننا پڑتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس نظام پر تھوڑی بہت جو ہے وہ تنقید کی جا رہی تھی فائدہ اس کا جو ہے نظام کا یہ تھا کہ عوامی نمائندوں کو جو ہے مقامی سطح پر ہی مسائل کا پتا ہوتا تھا اپنے علاقے کے مسائل کا جو ہے وہ ان کو پتا ہے اور ان کو حل کرنے کے بہت سے مواقع ان کو میسر ہوتے تھے یعنی کہ اس نظام کے آنے سے جو لوگوں کے چھوٹے پرابلمز تھے ہنڈرڈ میں سے سیونٹی پرسنٹ وہ مسائل جو ہے وہ سولو ہو گئے تھے کیونکہ عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ منسٹر تک اور پرائم منسٹر تک اپروچ نہیں کر سکتا اپنے چھوٹے چھوٹے سے مسئلے کے لیے لیکن اب یہ جو مسئلے تھے تو یہ عوامی نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ حل کیے جا رہے تھے بعد میں بنیادی جمہوریتوں کے جب میمبرز تھے ان کی تعداد اسی ہزار تھی بعد میں ان کو بڑھا کے ایک لاکھ بیس ہزار کر دیا گیا موسیقی